اسلام علیکم قائز it's me gm again ایک برینڈ ڈی ویڈیو میں سب ہی کو ولکم تو بھائی آج یہاں پہ چیک کر سکتے ہو لابی میں بندل وغیرہ آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہوگے کہ شاید آپ کے بھائی نے بندل میں کچھ چینجز وغیرہ کریے نہیں بھائیا کچھ ایسا سین نہیں ہونے والا اپنا بندل وہی رہنے والا ہے آپ کو اس گیم کے اندر بھی کوئی نیا بندل دیکھتے کو نہیں ملنے والا یہ جس P90 کا سکن پرمنٹ نکلا ہے اور یہ بندل لیا ہے تو میں نے کہا چلو فلکس مارنے کے لیے دکھائی دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ہے ہمارے پاس بندل کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن بات وہ ہے اپنے فیوریٹ والا وہی ریڈ ہے تو اسی سے آپ لوگوں کو آج کا گیم بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اب اسے ویڈیو کو لائک اور فولو کر دینا ہے اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پہ دبا دینا ہے ویسے بندل کی لک اچھی ہے بٹ اپنے والے بندل کی تو بات ہی نہیں ہے اس کا تو نیکس لیول ہے نا اس سے تو کوئی چیز گیم کے اندر ہی وان سیزن ٹو بھی میچ نہیں کرتا اگر ہمارے پاس سیزن ٹو کا آپشن دیا جائے یا وہ بندل دیا جائے تو ہم لوگ بھائی وہ ہی بندل چوز کرنے والے ہیں باقی بھائی آپ لوگوں کی اللہ ہی جانے کہ آپ لوگ کیا چوز کرنے والے ہیں I think 90 سے above 99% سے بھی زیادہ above player وہ ہوں گے جو سیزن ٹو کو سیلیکٹ کریں گے لیکن میں ان میں سے ہوں بھائی جو اپنی چیز پر کیم رہے گا وہ ہی بندل پہنے گے کیونکہ وہ اپنا فیوریٹ ہے اس کے علاوہ گیم پلے جو چلتے ہیں تو بھائی آج کا گیم پلے بھی بلکل یہاں پہ اینڈ لیول جانے والے ہیں اپنے پاس ٹاپ پلیئر یا ٹاپ سروائیور کھیلیں الٹرا پرو موجود ہیں اگر ہم لوگ ایک دو دفعہ مرتے بھی ہیں تو بلکل انہوں نے ریوائیو کرا دینا ہے تو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کلز چیک کرنا ہے کہ آپ کے بھائی نے کتنے کلز نکالیں ایک آزی ٹپ بھی بیچ میں آئے تو بلکل کوئی پارٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اینڈ لیول گیم پلے تو بھائی یا ہمیشہ کی طرح آپ کے بھائی نے لینڈنگ کرائی تھی پیک کے اوپر اور یہاں سے لوٹ وغیرہ کر لی تھی کیونکہ پیک اپنا فیوریٹ اڈا ہے اور پیک کے اوپر ہمیشہ اترتے ہیں اگر کسی نے میچ میکنگ کرنی ہو یا میرا پتہ کرنا ہو کہ جیم بھائی کو لابی میں دیکھا ہے کہاں پہ اتریں گے تو بھائی یا پیک یہ ہے فیوریٹ جگہ اور یہاں پہ گائز اپنے کوئی بندہ ملتا ہے جس کو ہلکا سا شورٹ کرایا ہے یہ لو بھائی بندے نے سکل لاغ والا پھینکا ضرور تھا بہت اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں اس کو پکڑتے ہیں سب سے پہلے جا کے ایم پی فیٹی اور پرا فیل ہے اپنے پاس ایم پی فورٹی تو ہمیشہ کافی سرے لوگوں کو باتا ہے فیوریٹ رہی ہے اچھا وان فورٹی ایڈ کا ایٹ چھوڑ لگا ہے یہ بندہ ادھر ہی ہے چلو گیا بھائی ڈرائگو یہاں پہ ناک ہیں اور ڈرائگو کا کل لیتی پہلا کل اپنا یہاں پہ ڈن ہو چکے گائز تھوڑا سا بتا دوں وہ پارٹ ہم لوگ گیم کے اندر سکپ کر دیتے ہیں تاکہ بورنگ نہ ہو جہاں پہ ہم لوگ کلز وغیرہ نہیں نکالتے ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کے چکر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ بیچ والا پارٹ خود ہی سکپ کر دیتے ہیں تاکہ بورنگ پارٹس جو ہیں نا انکلاوڈ ہی نہ ہو اوکے گائز یہاں پہ پورا پیک وغیرہ چھاننے کے بعد میپ کا چکر لگانے کے بعد کوئی بندہ ملا نہیں لاؤ جی یہاں پہ دو دو ایک ساتھ آئے ہیں بھائی صاحب کیا ہی ایچوڑ لگے ہیں تگڑے والے یہاں پہ ایک ناک جیتا ہے اپنی ایچ پی کم تھی تو اس کو پیک کر کے فینش بھی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلز وغیرہ کنفرم کرتے دو ہو چکے ہیں میڈیکٹ وغیرہ بھی لگا لیے دوسرا بندہ ہی دری ہے تھوڑا سا بوڈی سپری ہے چلو اب بھی کافی ڈیمیج بڑا ضرور ہے اس کو بندے نے بھائی وان ٹیم مار دیا بلکل شورٹ رینج میں دو ہی گلوال تھی اور ایک اس کی لگی تھی تو ہم اسی میں پیک ہو گئے تھے یہ بندے نے بھائی لٹرلی ایک گولی سے چھوڑا تھا اتنا گندے والا ڈیمیج یہاں پہ گرایا ہے نا ابھی بھی لابی چیک کر سکتے ہو سینتیس پلس سے لائیو ہیں بھائی اس گیم کے اندر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونکہ کافی تگڑے والا لابی آیا ہوا تھا تو بلکل اگر آپ نے یہاں تک دیکھ لیے ویڈیو لائک نہیں کرا تو یہ بھائی کے ساتھ زیادتی ہے اب اسے کر دو اچھا یہاں پہ گلوال وغیرہ نہیں تھی بھائی کور پکڑنے کی پوری ٹرائی کری بندے نے بھائی مارنے کی بھی ٹرائی کری لہ اب اچھا ڈیمیج پڑا اس کو گلوال وغیرہ ضرور ڈالی ہے یہاں پہ ایک گلوال ملی تھی تو چالو اس کے اوپر راش کرتے ہیں تین چار گرینڈتیں ہک کر کے ایک ساتھ پھینک دیتے ہیں ایک رائٹ ایک ریفٹ اور ایک سٹریٹ تو بھئی یہ ایک سے نائٹی پلس کا ڈیمیج پڑا تھا اب گیا اوے لاوال ہیڈ چھوٹ بھائی لنڈن لاوال ہیڈ چھوٹ یہ سیڈ چھوٹ میں بھائی لائک بند تھا اگر نہیں کرنا تو اس کے ساتھ تین کل آپ کے بھائی نے یہاں پہ ڈن کر لیے تھے اور بندیں پھر اگین تھٹی ایٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اپنا سروائیور بھی مر جاتے ہیں تو یہاں سے اس کو ریوائیو کرانے کی بھی پوری ٹرائی کرتے ہیں کہ ریوائیو بھی ہو جائے اور ہم لوگ بھی زون پکڑ لیں کیونکہ زون کافی دور جا چکا تھا اوکی گائز ریوائیو کرانے آئے ہیں تو یہاں پہ پہ پہلے ہی ایک بندہ ہے مشین کی اوپر اس کو دیکھتے ہیں چھوٹ چھوٹ یہاں پہ ملک صاحب جو کہ لانڈی کے کریکٹر کے اندر گھوم رہے تھے ان کا بھی کل ہم لوگوں نے یہاں پہ لے لیا ہے چار بندے یہاں پہ بھائی کنفرم ہو گئے ہیں اپنے کلز اور ٹوئنٹی تھری آلائیو ہیں الٹرا پرو کو تو ان لوگوں نے ریوائیو کرا دیا ہے اور نمبر پور تاسم ایف ایف کو ہم لوگ ریوائیو کرا دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد بھائی تھوڑے سے انہیلر بغیرہ لیتے ہیں اور سیدھا ڈریکز زون کے اندر جاتے ہیں کیونکہ زون آپ ڈیمیج دینا شروع ہو چکا تھا اوکی یہاں پہ سامنے کے سائٹ دو بندے ہیں جو کہ یہ کیا بھائی لوٹ کر رہا ہے یا نیٹ نہیں ہے لارڈ گیمر کو یہاں پہ ہم لوگوں نے سکار تین چپ بوڈی سپری سے مارا ہے بھائی سکار تین چپ اور ایم پی فوٹی آپ کے بھائی کے پاس جب جب رہی ہیں بہت زیادہ چانسز اس گیم کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کا بھائی وہ گیم بویا تک لے کے جائے گا الٹرا پرو کو یہاں پہ اگین کسی نے ناک انڈ فینش دے دیا تھا تو ہم نے بھائی جو سوچا اس ڈریک فیکٹری کے سائٹ چلتے ہیں ان کو ریوائب بھی کرا دیں گے اور زون بھی اس سائٹ میں بن رہا ہے تو کوئی بندہ اگر گلتی سے بھی مل جاتا ہے تو آر یا پارڈ والا سین ہونے والا ہے تو بھائی یہاں سے بھائی پارڈ مس نہیں کرنا یہاں تک ویڈیو دیکھ لی اور لائک نہیں کر رہے تو یہ بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ لائک کر دینا بھائی یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کون آل پکر دینا ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں اندر کی سائٹ شاید کوئی ایک ادا بندہ مل جائے کیونکہ باہر کی سائٹ تو گلوہ لگی ہیں اور رسک لینا نہیں ہے کیونکہ آخری تو ان میں بھی شاید ہم لوگ مر جائیں تو ریوائب چاہیے ہوگا ایک بندہ اور آن لی ریڈ بولے تو کو پڑھے شروع میں ایک دو بوڈی پڑھے تھے اس کے بندی سے ہم لوگوں کو انجیکشن وغیرہ بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ٹی میٹس دونوں کو ریوائب کرا دیتے ہیں تو یہاں پہ جو اپنے ففٹی پرسنٹ بویا کے چانسز تھے وہ نائنٹی پلس سے اباب ہو جاتے ہیں یعنی نائنٹی پرسنٹ سے اباب چانسز ہیں کہ یہ گیم آپ بویا جانے والی ہے باہر کی سائٹ ایک بندہ جو کہ موسر لے کے جا رہا ہے اچھا ایڈ شوڑ اور ایس کی یہاں پہ نوک ہیں موسر ٹرک پہ بھی اچھا ایڈ شوڑ لگا تھا نیچے جیسے اترا ہے تو سکار کی بوڈی سپری اور اس کا کل بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کنفرم کر لیا تھا تو سات کل یہاں پہ ڈان ہو چکے ہیں نائن بندے ابھی تک اللائب ہیں یعنی کہ نائن میں سے اگر ایک یا دو مارتے ہیں تو تب بھی ہمارے دس کے قریب ہو جانے ہیں کل ابھی ساتھ ڈان ہے یہاں پہ فیکٹری کی سائٹ چیک کرتے ہیں اندر کی سائٹ کوئی بندہ ہے کے نہیں اچھا جی یہاں پہ سامنے کی سائٹ پیڑے والی سائٹ پہ دو بندے ہیں جو کہ ٹیم ایٹ پہ رش کر رہے ہیں اورے گاڑی کے اندر یہاں پہ انیل کو ایڈ شوڑ پڑھے ہیں اور انیل کا کل بھی ملتا ہے تو آٹھ ہو جانے پیچھے کی سائٹ زون میں بھی ایک بندہ ہے لیشر پھینک ہے بہت ہی قریب لو جی اس نے کسی اور کو ناک اور جس نے ناک کر رہا ہے فینش دیا ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے اچھا ایڈ شوڑ مارا ہے جو لوگ گیا اس کے ساتھ نائن کے لیے یہاں پہ گائز اپنے ڈان ہو چکے ہیں اچھے دوستو یہاں پہ آخری بندہ رہتا تھا اس نے ہم لوگوں کو جاتے ہی ساتھ مجھے پتہ نہیں تھا بٹھو کیمپ کر کے بیٹھا تھا اچھا شوڑ اس نے مارا تھا ہم لوگ تو ناک اینڈ فینش رہو گئے تھے بٹھ ٹی میٹس آلائیو تھے تو ان لوگوں نے یہاں پہ ان کو مار کے بوئیہ کرا دیا تھا تو نائن کل پہ یہ بوئیہ ہو جاتا ہے باقی لائک اینڈ ریپوسٹ مار دینا ہے ملتے ہیں ایک سیڈو